ہنمان بینیوال راجستان کی راجنیتی میں اہم بھومکانی بھانے والے ہنمان بینیوال لگاتار چرچہ کا وشہ بنے رہتے ہیں چاہے وہ اپنے بیان کو لے کر ہو یا جنتہ کی بیچ میں جب ہو جاتے ہیں چاہے اس کو لے کر ہو اب پھر سے کچھ ایسے ہی خبر آئی ہے کیا ہے پوری خبر بتاؤں گا آپ کو وستار سے نمسکار میرا نام رشب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سمبات بھارت کا بھارت کے لیے راجستان کی پولیٹکس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں پر کاسٹ بیزد پولیٹکس اور ریجنل لیڈرز کا کافی انفلوینس ہے ہنمان بینیوال جو راستری یا لوگتانترک پارٹی کے چیف ہیں ان کا اپنا ایک سٹرونگ ریجنل بیس ہے خاص کر ناغور ہے اس کے آس پاس کے علاقوں میں جہاں ان کا جات کمیونیٹی کے بیچ کافی سپورٹ ان کو ملتا رہا ہے اب یہ انسیڈنٹ جو ہوا جس طریقے سے ناغور میں ان کے ساتھ ہوا یہ ایک بڑے پولٹیکل کلیش کا حصہ ہے تیرہ ستمبر کو ناغور کے جو ہے کھرنال گاؤں میں تیجہ جی کے میلے میں میلے کے دوران جو ہے ایک دھرم سبھا ہوئی تھی اس سبھا میں ہنمان بینیوال کو بولنا تھا لیکن ان کو اس ٹیج پہ بولنے سے روکنے کے لیے بی جی پی کے لیڈر جو ہے ریوت رامدہ اور ان کے سپورٹرز نے پلاننگ کی تھی انہوں نے اپنے سپورٹرز کے تھو ایک جو ہے بوال کریٹ کر دیا جو فائنلی پتھر باجی میں تبدیل ہو گیا اب یہ صرف ایک انسیڈنٹ نہیں ہے بلکن جو ہے دیپر پولٹیکل جو پولٹیکل ہے اس کو ڈائنیمک ریفلیکٹ کرتا ہے انمان بینیوال اور بی جی پی کی بچ کافی ٹائم سے ٹینشن چل رہی ہے پہلے آر ایل پی اور بی جی پی کا ایلائنس جو ہے تھا لیکن بینیوال نے الگ راستہ پنا لیا جب انہوں نے جو ہے کسانوں کا اندولن چل رہا تھا اور کچھ پولٹیکس پر بی جی پی کے جو ہے ڈس ایگریمنٹ کو شو کیا کیونکہ بھاجپا جس طریقے سے جن مددوں پر اپنا سپورٹ دکھاتے تھے وہاں ہنمان بینیوال اس کا سپورٹ نہیں کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ بی جی پی کے کچھ ریجنل لیڈر جیسے کی ریوت رام اور جو ناغور جو ریجن میں انفلینس رکھتے ہیں ان کے بیچ پولٹیکل جو ہے آپ اسی رنجس چل رہی ہے اور وہ پہلے سے بھی چلتی آئی ہے جو ویڈیو ان کا وائرل ہوا جس میں ان کو سٹیج پر نہیں جانے دیا گیا یہ اس ویڈیو کا وائرل ہونے کے بعد جو ہے بی جی پی کی جو نیتا ہے وہ جیوتی مردہ اور ریوت رام کا انولمنٹ بتایا جا رہا ہے اس پورے ویڈیو میں ہم دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ سٹریٹیجی کے تحت ایسا کیا جا رہا ہے ایسا ہنمان بینیوال کا کہنا ہے انہوں نے کہا کہ ایک پلینڈ سٹریٹیجی تھی جو بینیوال کو ویک کرنے کے لیے کی گئی تھی انہوں نے سولوں سے پچیس سال کے لڑکوں کو بار بار جو ہے باہر سے بلانے کی بات کی جو وہاں دھرب سبحان میں حلہ مچا سکیں اس طرح کا پولٹیکل جو ہے اس طرح جو قصہ ہوتا رہتا ہے اور یہ حرکتیں جو ہیں اس کو لے کر ہنمان بینیوال بھی گصہ ہو گئے ہیں انہوں نے جس طریقے سے بھاچپا کو چہتایا ہے کیونکہ آنے والے سمجھ میں چناؤ ہونے والا ہے ایسے میں سبھی پارٹیاں تیاریوں میں جھٹی ہیں اور اس طریقے کی گھٹنا شاید اس پر اپچناؤں میں بھی اثر ڈال سکتی ہے خیر اس مددے پر آپ کی کیا رائے ہمیں کومنٹ میں بتائیے اور دیکھتے رہیے سمبھا بھارت کا بھارت کے لیے